انشاءاللہ اپنی بیٹی کو سفرال میں بسائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں یہی لائن کٹ رہا ہوں بگل میں بیٹھی اتنی گالی سنوں گا کہ جاتے جاتے ہی دامن بھر جائے لائن یہی سے کٹ کر کے نیا بیوی کے حوالے سے آخری پیغام سنا دے رہا ہوں اور اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے لڑکے کا نکاح ہوا لڑکی ایک طرف بیٹھی ہے لڑکا ایک طرف بیٹھائے اللہ کے رسول نے دولہن کو ایک نصیحت کی دولہا کو ایک نصیحت کی زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا اس پیغام کو سنا دیتا ہوں اور اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں لڑکی سے کہا کہ جس دولہا سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ تمہارے لیے دولہ ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے دوزخ ہے تمہارے لیے جنت ہے اگر تمہارا انتقال ہوا لڑکا ناراض رہا اس کی نافرمانی کے نتیجے میں سیدھے دوزخ میں جاؤ گی لڑکا خوش رہا اس کے خوشی کے صدقے میں سیدھے جنت میں جاؤ گی یہ لڑکا صرف تمہارے لیے دولہ نہیں ہے تمہارے لیے دوزخ بھی ہے تمہارے لیے جنت میں ہے لڑکی نے اس نصیحت کو قبول کیا زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا لڑکے سے کہا کہ جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس کو دولہن مت سمجھنا اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے کہ یا رسول اللہ کماتے ہمیں پسینہ ہمارا چھوٹے تو بیٹ کر کے رانی کی ترکھاتی اس کی کیا قربانی ہے تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کمارے ہو کمارا ہونے سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا نکاح کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا خاندان کو چھوڑنا پڑے گا رشتدار کو چھوڑنا پڑے گا تو کمارے رہ جاتے شادی نہیں کرتے قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کس نے تم سے کیا نکاح کیا تمہارے خاطر قربان ہو گئی ماں باپ کو الگ چھوڑا رشتدار کو الگ چھوڑا خاندان کو الگ چھوڑا اس کی قربانی تم سے زیادہ اس کی قربانی کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہے جھاڑکن ہو چاہے بیہار ہو بنگال ہو جہاں بھی پہلی بار لڑکی سسرال جاتی ہے جلدی آ جاتی ہے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں جب لڑکی آتی ہے سسرال سے مئے کے پہلی بار تو محلے کی ساری عورت گھر لیتی ہے سوال جواب ہوتا بیٹی سسرال سے آ رہی ہو سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی سبحان اللہ شوہر کیسے تھے تو ماشاءاللہ سسرال کیسی تھی تو الحمدلی اللہ اب ایک عورت کہتی ہے سب فالتو سوال ہے اصل سوال کا جواب دو تمہاری سوال کوئی سوال کیسی تھی تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹھال اب سمجھ میں آیا ماں کو صدمہ ہوا میرے سوال کا جواب دو پہلی بار جب میں کیسے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی کہہ ساس آئی تھی سو لڑکی میں ہم کو پسند کیا نینانوے کو چھانٹا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنائی میں کیسے سسرال لے گئی اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے تھی اچھی سسرال مل گئی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شہر سسر مل گئے بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے انشاءاللہ اپنی بیٹی کو سسرال میں بسائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر رابیہ بسری سپنے دل میں پیدا کر کمال حضرت عائشہ سیدی کا کی بن جاتو مثال فاطمہ زہرہ کی سیرت کا ذرا کرنا خیال زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہو نہ تو نیڈھا اپنے شوہر کی غیطات تجھ پہ لازم ہے صدا حکم مولا ہے یہی ہے حکم مولا ہے یہی ہے اور قول مصطفیٰ مہ باپ کے حوالے سے آخری پیغام زحمت تمام دو منٹ کا پیغام زحمت تمام سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ساس سسر کو ہسائیں گے مہ باپ کو رولائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ہاں اٹھا دیا ہے اپنی چوری پکڑائی ہے خیر دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا یہ جو وقت جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں قبولیت کی گھڑی ہے تحجد کا وقت ہے ہی جس وقت آپ جلسہ سننے ہیں ہاں تو ہم بھی اوپر چلے جاتے ہیں دیان سے سنیے گا آپ پیاسے رہ گئے آپ نے اتنی دیر سے جلسہ سن لیا میں کامیاب ہو گیا جلسہ کامیاب ہو گیا دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا تحجد کا وقت تھا نوجوان اٹھا بزو کر کے نماز پڑھی تو دیکھا خواب میں بشارت ہو کہ تمہاری تحجد قبول ہو گئی بولا سبحان اللہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے بولا تحجد ہم پڑھیں قبول اس کی وجہ سے کہا تم تو میری عبادت میں رات بھر رہے تمہارا بھائی تمہاری ماں کی خدمت میں رات گزاری تمہاری ماں کی خدمت کے صدقہ ہے کہ تمہاری عبادت اللہ نے قبول فرمائی اتنا بڑا مجمع ہے اس مجمع میں ایک سوال ہو جائے کہ کون لوگ جلدی میں ماف کرتے ہیں تو ایک ہی جواب ہے ماں باپ جلدی میں ماف کرتے ہیں بیٹے سے ماں باپ ناراض ہے بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کیا کھلے جائے ناراض تو ہے دل سے نہیں اب دوڑا دوڑا دیٹا آیا باپ کی داری پکڑا ماں کے پاؤں پکڑا ماں فی مانگا ماں بھی جلدی سے ماف کر دیتی ہے باپ بھی جلدی سے ماف کر دیتا ہے دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کے اولاد کی خطا تو جلدی میں کوئی ماف نہیں کرتا ہو چائنہ میں زلزلہ آیا ملبے کے نیچے ایک عورت دب گئی دودھ پیتا بچہ دب گئی دس دن کے بعد ملبہ ہٹھ آیا گیا بچہ بھی زندہ نکلا ماں بھی زندہ نکلی پوری دنیا کا چینل والا انٹروی لینے کے لیے ہے دیکھئے کہ ماں کا کردار کتنا بڑا ہوتا ہے اس ماں سے پوچھا کہ تمہارا بچہ زندہ کیسے رہا کہ جب تک ماں کے پیٹ میں دانہ تھا پانی تھا اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی جب پیٹ کا دانہ پانی ختم ہو گیا دودھ آنا بد ہو گیا بچہ رونے لگا بہت کے موں میں چلا گیا سمجھ میں آیا کہ ماں کے پاس دودھ تو نہیں ہے خونے جگر ہیں انگلی کو چھیلا پانچ انگلی کو ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی پانچ انگلی کو دانت سے رگڑ کر کے چھیلا اور دودھ کی جگہ اپنے بچے کو خونے جگر کلایا موت کے موں سے ماں نے اپنے بچے کو باہر نکالا اس کے بعد ہوش نہیں ہے ماں کہاں ہے بچہ کہاں ہے ماں باپ زندہ رہیں گے خدمت کریں گے ماں باپ مر گئے دعائے مغفرت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ماں سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے حق عدا کیا ہوگا جس کے قدمہ کے نیچے جمعت ہے جس کے قدمہ کے نیچے جمعت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر مفتی صادم نجیب صاحب عزمتِ والدین عزمتِ والدین ماشاءاللہ میں آپ کا مہمان ہوں آپ ہمارے بیزبان ہیں اور مہمانِ رسول کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا وعدہ آپ سے لوں گا اور زحمت تمام اور آپ سے تین وعدہ دے کر کے تین وعدہ لے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ جس مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کا چار احسان ہمارے اوپر ہیں پہلا احسان یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا اسلام باقی ہے تو اس مدرسے کا صدقہ دوسرا احسان مدرسے کا یہ ہے یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی چہرے پر داڑی نظر نہیں آتی ہم جنگلی ہوتے جانور سے بتر ہوتے آج انسان ہے مسلمان ہے یہ مدرسے کا صدقہ ہے اور یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو جانتے ہیں بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا نکاح ہوتا ہے تو بچے کو ماں بھی ملتی باپ بھی ملتا نکاح نہیں ہوتا مدرسہ نہیں ہوتا لوگ جنگلی ہوتے نکاح ہی نہیں کرتے بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا اگر باپ مل لہا ہے تو یہ بھی مدرسے کا صدقہ ہے سب سے بڑا احسان اس مدرسے کا جانتے ہیں کیا ہے یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بیان کر کے آپ کو سنایا آپ پوچھیں گے تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہو تو میں کہوں گا کچھ بھی نہیں مبتی بر پیسہ خرچ ہوا اصل تو مدرسے کا چندہ تھا مدرسے کا حیثان تھا غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آج آپ کو بیان سنا رہا ہے تین کام سے مدرسہ باقی رہے گا مدرسہ باقی تھا مدرسہ باقی ہے قیامت تک باقی نہیں تین کام آپ کو کرنے پہلا کام یہ ہے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے مدرسے کی تعلیم دلانی ہے اس کے بعد ڈاکٹر فروفیسر انجینئر بنانا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے داڑی ٹوپی نوچنا نہیں ہے آپ ان پر مہربان ہوں گے وہ آپ کے بچے پر مہربان ہوں گے فائدہ آپ ہی کا ہے اور مدرسے کو تعاون کرنا ہے مدرسہ خزانے غیب سے چلتا آپ کی جیب سے چلتا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے داکٹر کا فیش نگت ہوگا مدرسے کا چندہ ادھار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر دیان سے سنیے گا بس وعدہ آپ سے لیا پیغام آپ کو سنایا وعدہ آپ سے لینا ہے آجائیے میں نے یہ دعون پھیلایا ہے مہمان رسول کے لئے دعون پھیلایا ہے آپ کے تعاون سے مدرسہ آباد ہوگا مبارک آباد ہوگا اور آپ کی جان کا صدقہ ہوگا پانچ ہزار دس ہزار دو ہزار مہمان رسول کے لئے آپ دیں گے مبارک وقت ہے بلکل ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے کیا جذبہ ہے ایک بار دے چکے ہیں بار بار دنے آرہے اللہ اکبر قطرہ قطرہ دریہ ہوتا ہے اللہ جان کی بھی حفاظت فرمائے مال کی بھی حفاظت فرمائے جان بیٹی اگر گھر میں ہیں تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے جو اس کے ساتھ آئیے قطرہ قطرہ دریہ ہو جائے گا اس پیسے میں جو خلوس ہے جو برکت ہے وہ نشانے کے پیسے پر نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں دل کے خلوص سے دے رہے ہیں لیکن یہی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ہے تو آ کر کے شامل ہو جائیے یہ پیسہ سرکاری بینک میں اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا مہمار رسول کے نام پر یہ قرمان ہوگا اللہ آپ کی جان کی بھی حفاظت فرمائے گا آپ کو حادثے سے بچائے گا گھر میں بیماری ہے داکٹر نے جواب دے دیا ہے اللہ اپنی طرف سے شفا دے گا ناجائز مقدمے میں گھرے ہوئے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے اللہ آپ کا ساتھ دے گا گھر میں کماری بیٹی ہے رشتہ نہیں آ رہا ہے آپ اس نیت سے بھی صدقہ دیجئے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے گا آتے جائے ماشاء اللہ تمام لوگ آ رہے ہیں ماباپ کا انتقال ہو چکا ہے آپ چاہ کر کے بھی ان کو کھلا نہیں سکتے پینا نہیں سکتے لیکن اگر صدقہ دیں گے یہ کھانے سے بھی بڑھ کر کے ہوگا پینے سے بھی بڑھ کر کے ہوگا آجائیے اللہ آپ کے ماباپ کی قدم قدم پر مغفرت فرمائے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے چھپے چھپے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلنگ فرمائے جانے کا ماحول نہ بنا آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا ابھی عظیم مہمان بینگلور حیدر آباد کی سرزمین سے تشیف لا چکے ہیں ان کے بیان کو اگر آپ سنے بگر چلے گئے تو آپ کو بھی افسوس ہوگا اور آپ کا جلسہ بھی ناکام ہو جائے بیٹھ جائیے خدا کے واسطے قاری نسار دانس صاحب جہاں کہیں بھی ہو وہ اسٹیج پر تصریف لے آئے آجائی آجائی ماشاءاللہ کیا جذبے سے آپ دے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا آپ پر رحم فرمائے گا آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کی صحت میں اللہ برکت دے عمر میں برکت دے روزی میں برکت دے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ حصہ لے رہے ہیں بڑی تعداد میں اپنا حصہ ڈال لیں صدقہ ڈال لیں بس بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے خدا کے واسطے بیٹھ جائیے پشاب وشاب کی حاجت ہے تو جلدی سے جائیے جلدی سے آجائیے گھر بط باقی ماشاءاللہ آجائیے دو مینٹ کا عمل ہے اس کے بعد باقی مہمان کا آپ کو مسلسل سامنا کرنا ہے دعا تک